بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے ریسپی لکھی آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور آسان سٹیم روست کی اور اس ریسپی میں نہ ہی آپ کو کسی سٹیمر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اس کو کسی پانی کی سٹیم میں پکائیں گے تو چلیں آج کی یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے تقریباً تین پاؤ چکن لیک پیس 750 گرامز ہم نے چکن کے لیک پیس لے لیا ہے آپ مکس بھی لے سکتے ہیں یا ایک چکن کے دو پیسز بھی کر سکتے ہیں یا فور پیسز بھی کر سکتے ہیں چکن پیسز کے اوپر میں آپ گہرے کٹ لگاؤں گی تاکہ اس کے اندر جو بھی ہم مسالے لگائیں وہ اس کے اندر اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے ڈیپ کٹس آپ نے لگا لینا ہے اس کے اوپر اب الگ سے ایک بول میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ہاف سے ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون ییلو فوڈ کلر آپ اس جگہ پہ تندوری کلر جو ہوتا ہے اورنج فوڈ کلر وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ابھی زیادہ کلر ایڈ کیا اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ییلو کلر کا پانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگا اور اس پانی کو اب ہم نے لگانا ہے چکن لیکس پہ ایک ایک لیک پیس اٹھائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے یہ ییلو کلر کے ساتھ اس طرح سے اس کو کلر دے دیں گے میں برش سے لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس برش نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں بس مقصد ہمارا یہ ہے کہ چکن لیک پیس جو ہے اس کے اوپر کلر ایک اچھا سا ہاتھ ہے اگر آپ کے پاس تندوری کلر ہوگا تو وہ تو بہت بیسٹ اس کے لئے رہے گا یہ دیکھیں اس طرح ہاتھوں سے آپ اس کو اچھی طرح سے رب کریں گے تاکہ اس کے کٹس میں بھی اور باہر اندر اچھی طرح سے ییلو کلر لگ جائے اس سے ذرا بہت پیارا کلر سٹیم روست کا آ جاتا ہے اس کو ہم الگ سے رکھ دیں گے پھر اس کی میرینیشن تیار کریں گے جس میں لیں گے ون فور کپ یوگرٹ اور اس میں ڈالیں گے ہم جنجر گارلک پیسٹ پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون سالٹ ریڈ چلی پاودر اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی بل سپون جہاں سپائی سٹیم روز زیادہ اچھا لگتا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے چارٹ مسالہ دو ٹی بل سپون یہاں پہ میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں سوے سوس اور پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے وائٹ ونگر سفیز سرکہ فور ٹی بل سپون سرکہ جو ہوتا ہے وہ سٹیم روز میں زیادہ جاتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھے لگتی ہے روز میں جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے سرکہ یہاں پہ فور ٹی بل سپون اٹھ کیا ہے اور دہی ہمیشہ سٹیم روز میں تھوڑی جاتی ہے وہ بہت زیادہ آپ نے کونٹیٹی میں ایڈ نہیں کرنی ون فور کپ اتنی کونٹیٹی میں بلکل ٹھیک ہے اب سارے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں ہاتھ سے یہاں پہ مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ مکس ہو جائے سارا دہی کے اندر تمام ڈرائی انگریڈیٹ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب اس میں ہم نے ڈال دینے ہے چکن لیک پیس جو ہم نے کلر دیا تھا جن کو ییلو کلر ایک ایک پیس کو اچھی طرح سے اس مسالے میں آپ نے رب کرنا ہے اس طرح سے کہ اس کے جو کٹس ہیں اس میں بلکل اچھی طرح سے مسالہ فیل ہو جائے تمام لیک پیسز میں میں اسی طرح سے یہ سارا مسالہ لگا دوں گی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے آپ چکن کے پیسز پر اچھی طرح سے لگا لیں اس کے جو گہرے کٹس ہیں جو ہم نے لگائے ہیں وہ اسی وجہ سے لگائے ہیں تاکہ اس کے اندر مسالہ میرینیٹ ہو جائے اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے اب دیکھیں اس طرح سے رب کرنا ہے اور مسالے کو لگا لینا ہے اب اس چکن کو ہم نے اچھی طرح سے یہ مسالہ لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اوبر نائٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایٹ لیسٹ آپ نے اسے دو گھنٹے ضرور میرینیٹ کرنا ہے دو گھنٹے کے بعد میں یہاں پہ ایک نون سٹک پین لے رہی ہوں اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں یہ لیک پیسز سارے ڈال دیں گے جتنا میرینیٹ تھا سارا مسالہ وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تمام لیک پیس پہ ہم نے سارا مسالہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے کور کر کے ہم نے پکانا ہے تیس منٹ تک ایک سائٹ پہ ہم نے پکانا ہے اس کو بہت ہلکی آگ رکھنی ہے تکیون میڈیم ٹو لوگ کے درمیان ہم نے رکھنی ہے آگ اس کی جو ہمارے پین ہے اس کی لیڈ میں ایک چھوٹا سا ہول ہے سٹیم نکلنے کے لیے اس کو بھی میں نے اس طرح سے ٹیشو پیپر کے ساتھ کور کر دیا تاکہ سٹیم بلکل بھی نہ نکلے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا پانی اس طرح سے آپ کو لگے گا کہ کافی زیادہ ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے چکن نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اور اس کے علاوہ دہی بھی ہے اس کا بھی پانی نکلے گا آپ نے آرام سے بہت احتیاط کے ساتھ تمام چکن لیک پیس جو ہیں اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تیس منٹ ہم نے اس کو پکایا اس کے بعد آپ نے لٹ کھولنی ہے بار بار اس کی جو ڈھکن ہے وہ بھی نہیں ہٹانے تمام پیسز کی سائٹ کو چینج کر کے ہم نے اسے دوبارہ سے کور کر دینا ہے اور پھر دوبارہ سے اسے پچی سے تیس منٹ تک پکائیں گے اسی طرح میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے بہت ہلکی ہیٹ پہ آپ نے آگ تیز نہیں کرنی ہے ہلکی ہیٹ پہ پکانا یہ دیکھیں اس طرح سے پچی سے تیس منٹ کے بعد دوسری سائٹ بھی پکانے کے بعد یہ جو چکن لیک پیس ہے ہمارے اس طرح سے بلکل ڈرائی ہونے لگ گئے ہیں اب باقی جتنا بھی پانی رہ جائے گا اس کو آپ نے تیز ہیٹ کر کے ڈرائی کر لینا ہے چکن لیک پیس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں صرف پانی ڈرائی کرنا ہے تو وہ ہم آگ یہاں پہ اس وقت تیز کریں گے اور تمام لیک پیس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہم ڈرائی کر لیں گے اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے اور ایکسٹرا پانی جتنا بھی رہ جائے گا اس کو ہم ڈرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پانی ڈرائی ہو گیا اور آئل جتنا بھی ہم نے ڈالا تھا تین سے چار ٹیبل سپون وہ سارا نکل آئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سٹیم روز بلکل ریڈی ہو گیا اسے ہم سرپ کریں گے منٹ رائیتے کے ساتھ یا زیرہ رائیتہ اور پھر ہم اسے نان کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزے کا لگے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی مزے کی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اتنا مزے دار اور سوفٹ سا سٹیم روز بلکل ریڈی ہے